اسلام علیکم ناظرین زیک ٹی وی کے پروگرام انویسٹیگیشن ویچ زائد کوکھر میں خوش آمدید ناظرین محکمہ انٹی کرپشن کے معاونے خصوصی بنگل خان مہر نے اپنے محکمہ کا قلمدان سنبھال لیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ مہر صاحب ادارے کے لیے محکمہ کے لیے کچھ اچھا کریں گے کچھ چیزیں جو ہیں مسلسل ہم محکمہ انٹی کرپشن میں جو قانون کی سنگین قلاف فرضی ہوتی آ رہی ہے اس کے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں اور آج کی پروگرام میں بھی ہم کچھ چند چیزیں جو ہیں وہ ان کی ضرور خدمت میں رکھیں گے کہ وہ اب اس صورتال کو دیکھیں اور محکمہ کی اچھائی کے لیے کچھ کام کریں محکمہ انٹی کرپشن جب سے دھارے جو برادران کے کنٹرول میں آیا تھا تو اس وقت بھی تمام سنگین جو قانون کی خلاف فرضیاں جاری تھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو محکمہ کے اندر مطلب کسی قسم کا ڈسی پلین اور کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں تھی مطلب یہ ہے کہ کراچی کی انکوائری جو ہے وہ خیرپر میرس میں چلنے لگی اور خیرپر میرس سکھر کی انکوائریز جو ہیں وہ کراچی کے اندر چلنے لگی ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سرکل آفسر تھری میروا ہے زلا خیرپر کے اور نوید شیخ صاحب جو حال ہی میں پروموٹ میں ہیں اور ان کو تمام جو اہم اور سنزیٹیو انکوائریز 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 کے حوالے کر دی گئی ہیں نہ صرف خیرپر ریجن کی نہ صرف جو سکھر ریجن ہیں ان کی انکوائریز ہیں مگر اس کے حد سے ہٹ کے دوسرے ریجن کی بھی انکوائریز جو ہیں ان کے حوالے کر دی گئی ہیں کافی ایسی انکوائریز ہیں جو سنگھر سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی نوید شیخ صاحب کے حوالے کر دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جو ہے ایک میں ڈی ایچ او آفسس جو ہے خیرپر کے کلر کے منپسند کلر سرور چھجڑو جن کا نام ہے ان کو ان انکوائری میں فیسلیٹیٹر کے طور پر رکھا گیا ہے مطلب ایک ایک قانون کی خلاف ورزی کا کوئی ایسا کوئی مثال نہیں ملتا ہے کہ کسی آپ اپنے منظور نظر افسر کو آپ کو چہیتے افسر بھی نہیں کلرک کو ایک چھوٹے لیول کے کلرک کو آپ اس طرح سے مکمے میں آپ جو انکوائریز کے متعلق بڑی کوئی ذمہ دے دیں کہ آپ اس میں اس متعلق سہولت کا سہولت فرام کریں گے معاونت کریں گے اب کلرک جو ہے کونسی معاونت فرام کر سکتا ہے یہ حد ہوتی ہے ایک کسی بھی مکمے کے کلرک کو نوازنے کی جو مکمہ انٹی کرپشن میں ہوتا آ رہا ہے دوسری آپ کو یہ بھی بات بتائیں کہ جو سانگھڑ ہو گئی لاتکانہ کراچی کی بھی انکوائریز جو ہیں وہ نویز شیخ صاحب کو جو سرکل افسر ہے ان کے حوالے کر دی گئی ہیں دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اسی طرح سے دسٹرک جو ایسٹ زون ہے اس ایسٹ زون کو بھی تمام جو سندبر کی انکوائریز ہیں اہم اہم سنجٹیو وہ ان کے حوالے کر دی گئی کیونکہ جو ایسٹ کے اندر ڈپٹی ڈائریکٹر ہے ابراہیم محمد صاحب ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی دارے جو برادران کی جانب سے بنائی گئی تھی اور اس کے ماتحت جو ہیں وہ ایک نئے جونئر سیکشن آفسرز جو ہیں جو ابھی اسسسٹن ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتے ہیں جس میں اہلی نواز لگا رہی ہیں یا امین بٹی ہیں ان کو دی گئی ہیں اب اس قسم کی اتنی جو قانون کی خلاف فرضی میکمے میں ہوتی آ رہی تھی کوئی دس سے زائد انکوائریز ہیں جو لارکانے سے تعلق رکھتی ہیں جو سانگر سے تعلق رکھتی ہیں اور ازلا سے مگر دو اہم انکوائریز ہیں ایک سیول اسپتال سکھر کی اور ڈی ایچ او آفسس سکھر کی وہ بھی اسٹ کو دی گئی اسٹ زون کو تاکہ یہ جو کلیکشن کے معاملات ہیں وہ ہوتے رہیں یہ جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ یہ ملی بغت ہوتی رہی ہے اور اس وقت جو سہولت کاری کا کام میکمہ انٹی کرپشن ابھی تک کرتا آ رہا ہے ان ملزمان کے ساتھ کہ پیسے دے دیں آپ کو پروٹیکشن دیا جائے گا اور آپ کو کلین چٹ دی جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ چیئرمن صاحب یہ تمام معاملات جو ہیں وہ چیئرمن صاحب چیئرمن انٹی کرپشن کے ذریعے ہوئے ہیں چیئرمن انٹی کرپشن اقبال محمد صاحب ہیں انہوں نے وہ بار بار میٹنگز بھی کرتے رہتے ہیں سرکل افسران کی سنبر کے وہ تو چیئرمن ہیں میکمہ کے کسی کی بھی میٹنگ کر سکتے ہیں مگر مطلقہ جو ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں ان کو نہیں مدو کیا جاتا تھا اس میٹنگ میں حالانکہ زون کا جو انچارج ہے جو ہیڈ ہے جو ذمہ دار ہے وہ تو ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے مگر یہاں پر ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں اور عید سے چند دن قبل بھی اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہیں جس پر بھی کافی سوالات اٹھتے ہیں کہ اس طرح سی کونسی بات ہے یا ایسی کمیٹیز بنائی گئی ہیں جو مختلف ازلا میں جاتی ہیں مختلف علاقوں میں جاتی ہیں وہاں پر جا کے کلیکشن کرتی ہیں پیسے بٹھوڑتی ہیں اور اس حوالے سے اسے بھی اطلاعات ہیں کہ کروڑوں روپے کی کلیکشن کی گئی ہے وہ بھی جلد ہم اپنے ناظرین کو بھی بتائیں گے اور نئے آنے والے جو معاملے خصوصی ہیں ان کو بھی بتائیں گے کہ آپ کے محکمے میں یہ ہوتا آ رہا ہے اور آئندہ چند روز میں بھی یہ تمام چیزیں حقائقی بنائد بس ضرور رکھیں گے تو یہ چند چیزیں تھی جو ہم نے نئے آنے والے معاملے خصوصی کی خدمت میں رکھی ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں اگر وہ اچھا کام کریں گے تو ہم ضرور ان کی اچھائی بیان کریں گے اگر وہاں پر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم ضرور بتائیں گے ہم تمام چیزوں کو مانیٹر کرنے اور یہ چیزیں دیں گے کہ قانون بیک میں ایک انٹی کرپشن ایک ایجنسی ہے ایک ادارہ ہے اس کی ساکھ بحال ہونی چاہیے کم سے کم یہ کرپشن ختم کرنے والا ادارہ بنے نہ کہ کرپشن کو پروموٹ کرنے کا ادارہ بنے یا ملزمان کو فیسلیٹیٹ کرنے کا ادارہ بنے اس کے ساتھ اپنے وزوان زائد کو کرگو اجازت دیجئے بلا حافظ